تو پوزیشن کیوں پرسکتی؟ جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ فریب اور دھاندلی کی بنیاد پر وہ ایک پارلیمان قائم کر لیں گے اور پھر اس پارلیمان کے ذریعے وہ آئین کا حلیہ بگاڑیں گے آج ان کو شکست ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلاخر بلاخر اس ملک میں آئین اور قانون کی ہی فتح ہوگی عوام کی فتح ہوگی عوام نے جو منڈیٹ ہمیں دیا ہے وہ سامنے آئے گا اور اس ملک میں قانون سازی عوام کے منڈیٹ سے ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے دھاندل کو دوام بخشنے کے لیے آپ قانون سازی کریں آپ آئین سازی کریں یہ نہ عوام ہونے دیں گے اور نہ پاکستان کی عدلیہ ہونے دیں گی ہمیں آج نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے عوام آئین پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہیں اور آج ہم پیغام دینا چاہتے ہیں ان تمام قوتوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فریب اور دھوکے سے پاکستان کے عوام کو ہرا س رکھتے ہیں ایسا ہم ہرگز نہیں ہونے دیں گے ہم عدالت میں بھی اپنی جد و جہود جاری رکھیں گے اور سیاسی سطح پہ بھی اپنی جد و جہود جاری رکھیں گے اور میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں آج کہ فتح عوام کی ہوگی فتح آئین کی ہوگی فتح سچائی کی ہوگی اور آج ایک پہلا قدم تھا جو ہم نے اٹھایا ہے جی کمول شاہ زیب صاحب جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفات قریب سب سے اچھی